نرسنگ آج کشتی سنگ کے اتھیکش سانسد برج بھوشن شرن کے ساتھ سانسد پہنچے جہاں وہ پی ایم سے ملے آپ کو بتا دے کہ نادا سے کلین چٹ ملنے کے بعد ہم نرسنگ یادف کو ریو بھیجنے کی تیاری کی جاری ہے وارڈا انٹرنیشنل کشتی فیڈریشن اور آئی او سی تک یہ فیصلہ پہنچائے جا چکا ہے اور ان سب کے بعد ہی نرسنگ کا ریو جانے کا راستہ پوری طرح صاف ہو جائے گا اور پی ایم سے ملنے کے بعد نرسن نے بتایا کہ پی ایم موڈی نے انہیں فروسہ دلایا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی انعائی نہیں ہوگا نرسنگ کے کلین چٹ کے بعد اب ایک بار پھر کشتل ٹیم سے ریو میں بہت امیدیں جڑ گئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں ویواد اس کے گزہ رہی کشتی ٹیم ریو میں بھارت کو بڑی سا فلتہ دلا سکتی ہے لنڈن اولمپک میں دو میڈل دلانے کے بعد ریو میں جا رہے آٹھ بھارتی ریسلرز کی نظریں اب اس سے اور بھی بڑی کامیابی پر ہیں ریو میں بھارت کے سلطان جوش اور جیتنے کا جنون ریو اولمپک میں کشتی میں بھارت کے لیے سلطان سب پر بھاری پڑیں گے اولمپک میں بھارت کو اب تک چار میڈل دے چکی کشتی اس بار بھارت کے لیے سب سے کامیاب کھیل بننے کا دعویٰ کر رہی ہیں ریو اولمپک میں بھارت کے میڈل کا ایک بڑا دعویٰ ہے یوگیشوڑ دت کا ریو میں اپنا چوتھا اولمپک کھیلنے جا رہے یوگیشوڑ دت کو اب میڈل کا ایک ہی رنگ دکھتا ہے اور وہ ہے گولڈ یوگیشوڑ دت 65 کلوگرام فریسٹائل کشتی ایونٹ میں بھارت کا پرتنیدھتو کریں گے لنڈن اولمپک میں بھارنز میڈل جیتنے والے یوگیشوڑ اب ریو میں میڈل کا رنگ بدل کر ہی اپنی کشتی کے کریہ کو سنہرے موڑ پر ختم کرنا چاہتے ہیں میں نے دو دار بار گیاد پورا فوکس اولمپک ریو پہ کیا ہے بیچ میں انجری بھی ہوئی ہے پر میں نے اس کی طرف کبھی دعا نہیں دیا یہاں تھا کہ میرے کو واپسی کرنے اور اچھی کرنی ہے اور مجھے آتا ہوں کہ اس بارے دو میڈل تھے 2004 ایتھنس اولمپک سے لے کر ریو تک کے سفر میں یوگیشوڑ کا اولمپک میڈل کا جنون دن با دن بڑھتا گیا اپنے دیوانگت پتا کا سپنا پورا کرنے کی وہ زد ہی تھی جس نے انہیں لنڈن اولمپک میں میڈل دلائیا چوتھا اولمپک آنے کے بعد بھی یوگیشوڑ کی جیت کی بھوک ختم نہیں ہوئی ریو میں وہ کس قدر میڈل پانے کے لیے جیتوڑ مہنت کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ دیکھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دن میں روزانہ بنا تھکے بنا روکے وہ سات سے آٹھ گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں یوگیشوڑ کے ٹرینر کی مانے تو ان کی ٹریننگ ورلڈ کے ٹاپ آثلیٹز رونالڈو اور جوکووچ کی سترکی ہوتی ہے یوگیشوڑ کے علاوہ بھی ریو میں اس بات بھارت اپنے سب سے بڑے آٹھ پہلوانوں کی کشتی دل کو بھیج رہا ہے جس میں تین مہلا پہلوان بھی شامل ہیں بھارت کے تین پہلوان فریسٹائل کٹیگری میں لڑیں گے جبکہ پہلی بار دو گریک و رومن کٹیگری میں بھی کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں سب کے نظرے اس بار دیش کی لیڈی سلطان پر بھی ہوں گی ریو میں حصہ لے رہی تینوں مہلا پہلوان ہریانا کی ہی ہیں جو کی سماج سے لڑ کر اپنی نئی کہانی کے ساتھ اولمپک میں کھیلیں گے یہ بھی پہلا موقع ہے جب تین بھارتی مہلا پہلوان اولمپک میں کھیلتی نظر آئیں گے ان تینوں میں سے دو وینیش اور ببیتا تو ہریانا کے ایک ہی پریوار سے آنے والی دو بہنے ہیں یہ وہی پریوار ہے جس پر فلم دنگل بھی بنای جا رہی ہے دونوں کی بڑی بہن گیتا مانتی ہے کہ اس بار یہ پریوار بھی بھارت کو اولمپک میں میڈل دلا کر ہی رہے گا ریو اولمپک میں بھارت کی کشتی کے ایونٹ پندھرہ اگست سے شروع ہوں گے بھلے ہی ریو میں بھارتی کشتی کے پوسٹر بوئی سوشیر کمان نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی دیش کے یہ باقی سلطان اپنے ایک ایک ویرودھی کو چت کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں کرن جوپڑا زی میڈیا اور اب نظر ڈالتے ہیں ریو اولمپک سے جوڑی ٹاپ فائیو خبروں پر کونٹروورسی کے بیش شروع ہونے جا رہا ہے ریو اولمپک سے پہلے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے امید جتائی ہے ایک اولمپک ری ایڈروجین ایرو کی تحاس میں احمیل کا پتھر ثابت ہوگا اولمپک سے پہلے ریو پر ویتی سنکر زی کا اور خراب منیجمنٹ جیسے بیوات جھوڑے تھے اولمپک سے تین دن پہلے ریو کے اولمپک پاک میں آخری دور کی تیاری ہے جاری ہے اولمپک پاک میں خاص ہوڈنگز لگا جارہے ہیں اس سے پہلے سلنگ منیو کے ریمپ کے گرنے سے سٹیڈیم کی تیاریوں پر سوال اٹھے اولمپک کی اوپننگ سیرمنی میں سب سے خاص دکھیں گے امریکی اولمپک دل کے فلاک بیر امریکی اولمپک دل کے غوائی کرنے والے خاص الیکٹرونک جیکٹ انہیں پہنے جائے گی جس میں لائپس لگی ہوگی اولمپک کی اوپننگ سیرمنی کی سبھی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں سیرمنی کی فل رہنسل میں ریو کے تیاس ایک میریکانہ سٹیڈیم پر آتش بازی کی نیسل کی ہوگی ریو میں اولمپک کی سرکشہ میں ایک خاص طور پر کچھ بدلاؤں کی گئے ہیں نئے بدلاؤں کے مطابق ریو کے سب سے مشہور کرائسٹ دا روڈیمر سٹیچو آپ سے چوبیس گھنٹے سرکشہ کے مہرانی میں رہی تھا اس کے علاوہ شہر کے سمویدنشید ریراکوں پر بھی سرکشہ بڑا دی گئی اور اباری ہمارے خاص سٹیونٹ چھو اولمک کی جیا کی جس نے اولمپک سے جڑی ایک خاص جانکاری ہم آپ کو دیتے ہیں آج ہم بات کریں گے بھارت کے اولمپک ایتحاس کی بھارت کا اولمپک میں ایتحاس بہت پرانا ہے دیش کے آزاد ہونے سے پہلے 1900 کے اولمپک میں پہلی بار بھارت کی طرف سے کسی نے اولمپک میں حصہ لیا کولکتہ میں پیدا ہوئے برٹیش مول کے نورمن پچھرڈ نے 1900 کے پہلی اولمپک میں ایتلیٹکس میں حصہ لیا اور بھارت کے لئے دو سلور میڈل جیتے بعد میں نورمن پچھرڈ ایکٹرہ بن گئے اور انہوں نے ہالی ووڈ فلموں میں کام کیا 1900 میں پہلی اولمپک کے بعد بھارت نے 1920 کے اولمپک میں حصہ لیا بھارت کا اولمپک کا سنہیرہ دار ہاکی نے شروع کیا جب بھارت نے 1928 کے بعد سے لگاتار پانچ بار ہاکی میں گول جیتا نورمن پچھرڈ کے بعد بھارت کا ویکٹیگت میڈل 1952 میں آیا جب کیڈی جادہوں نے کشتی میں بھارت کو برونز میڈل دلائیا ہاکی کے علاوہ بھارت کو اولمپک میں اگلی بڑی کامیابی لینڈر پیس نے دلوائی جب انہوں نے 1996 کے اٹلانٹا اولمپک میں برونز میڈل جیت کر اتحاس رچا ٹینس میں بھارت کا یہ اکلوتا اولمپک میڈل ہے وہیں کڑنا ملیشوری بھارت کی طرح سے اولمپک میڈل جیتنے والی پہلی مہیلہ کی راڑی بنی ملیشوری نے ویٹ لیفٹنگ میں 2000 سیڈنی اولمپک میں برونز میڈل جیتا اس کے بعد سے شوٹنگ نے ہی بھارت کو اپنے اتحاس کا اب تک کا اکیلا ویکٹیگت گول میڈل دلائیا جب ابنو وندرہ نے 2008 بیجنگ اولمپک میں 10 میٹر ائر رائیفل ایونٹ پر گول جیت کر اتحاس رچا